سلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو میں آج آپ کو آزاد کشمیر کی ایک خوبصورت سیٹی باغ کی سیر کراؤں گا اور ساتھی ساتھ وہاں پہ سودنگلی کی سیر بھی کراؤں گا اور وہاں سے سودنگلی سے ہوتی ہوئے ہم گنگا چوٹی پہ جائیں گے چونکہ بہت ہی خوبصورت سیاہتی مقام ہے دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہاں کی سیر کرو آپ سے گزارش کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بے لائکن دے کلک کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی مزید ویڈیو بروقت نہیں سکیں اچھا دوستو تو ہم اس دفعہ گروپ کی شکل میں جا رہے ہیں تو ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہم گنگا چوٹی کو جائیں گے دوستو ابھی جو آپ کو سکرین پر نیچے یہ روڈ نظر آ رہی ہے یہ نیچے سے کوالہ سے دیرکوڈ کی طرف آتی ہوئی ہے یہ روڈ یہاں پہ ہم نے سٹیک کیا یہاں پہ بہت خوبصورت ہمیں یہ جگم نظر آئی ہم نے کہا کیوں نہ یہاں پہ ہم کچھ پکچرائزنگ اور وی� تو لہٰذا ہم نے ویڈیو بنائی آپ کے لیے اور پکچرائزنگ بھی کی ہم نے یہاں پہ بہت انجوائی کیا دوست ہمارے جو کلی کے ہمیں کٹے ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں تو دوستو اب ہم روانہ ہو چکے ہیں باغ کی سٹی کی طرف آپ کو دوستو بتاتے چلوں کہ باغ سٹی بہت خوبصورت سٹی ہے ازاد کشمیر کی اس کا نام ہی باغ اس لیے رکھا گیا کہ وہاں پہ باغات بہت زیادہ ہیں ہم نے خود بھی وہاں پہ دیکھیں آلو بخارہ اور خوبانی سیب کی باغات ہے اور یہ جس علاقے سے ابھی ہم گزر رہے ہیں دیرکوڑ کے علاقے یہاں پہ سیب اتنے خوبصورت اور رس برے ہوتے ہیں ہم نے بھی کہیں وہاں پہ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس طرح میں پہلے ویڈیو میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کیا بھی یہاں وزٹ کے لیے گمنا جو ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے دوستو آپ کو مزید معلومات دوں کہ جو باغ سٹی ہے یہ ابھی ہم باغ سٹی کے اندر انٹر ہو رہے ہیں تو باغ سٹی جو ہے یہ سطح سمندر سے تقریب باغ ساڑھے پانچ ہزار فٹ بلندی پہ واقع ہے اور یہاں پہ ریور ہے میں ہا میں ہا میں ناہلی میں ہاولی یا میں ناہلی ریور بھی ہے دریا ٹائپ نالا سا ہے اور بلکہ اس میں دو دریا تھی ایک جو سودنگلی سے آتی ہے دریا اور ایک جو مناہلی ہے کہ مناہلی اس طرح کوئی نام ہے میرے زبان پر صحیح نہیں آ رہا اس کے لیے آپ سے معذرت خواہوں تو دوستو اب ہم سٹی میں گھوم رہے ہیں یہ جو بریج ہے اسی کی میں بات ہوں جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے یہ مناہلی وانی پانی ہے کوئی اس کا نام اس طرح کا ہے تو اور جو رائٹ سائیڈ پہ ہے وہ مناہلی والی ہے تو دوستو اب ہم آگے سٹی میں جب انٹر ہوں گے تو لیفٹ سائیڈ پہ ہم نے موڑنا ہے اور یہ سٹی تقریب اسلامباد سے ایک سو ستر کلومیٹر کے فاصلے پہ واقعہ ہے باغ سٹی جو ہے اور باغ سٹی جو سدن گلی ہے وہ یہاں سے چوالیس کلومیٹر ہے تقریبا چوالیس کلومیٹر ہے اور آپ کو گھنٹا ڈیڑ گھنٹا یا مزید شاید اگر آپ ٹھیلتے 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 جائیں گے تو شاید آپ کو زیادہ وقت ٹائم لگ جائیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سدن گلی کی سطح سمندر سے ہائٹ ہے وہ تقریبا سات ہزار فٹ کی بلندی پہ ہے اور اس کے جو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سدن گلی ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تقریبا سات ہزار فٹ کی بلندی پہ واقعہ ہے اور اب ہم اس کی طرف رواں دوا ہیں رستے میں یہاں پہ بیر پانی کا ایک علاقہ گاؤں آتا ہے بہت خوبصورت ہے کافی سارے باغات ہیں چشمیں ہیں بہت خوبصورت چشمیں ہیں جس کا پانی تھنڈا یخص چشمہ جس طرح برف والا پانی ہوتا ہے ہم نے اس کو پی آئی انجوائی کیا بلکہ اپنے 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 ساتھ بھی کھولوروں میں بھر کے اوپر بھی لے گئے ہیں پھر نیچے بھی لے کے آئیں ایون کے اپنے واپس پنڈی میں ہم لے کے آئیں پانی کو بہت خوبصورت پانی ہے دوستو آپ کو یہ مزید بتاتے چلوں کہ یہ جو رینج ہے سودنگلی والا ہے یا جو گنگا چھوٹی والا ہے یہ پیر پنجل والا رینج ہے اس کی تقریبا ہائٹ جو ہے جو پیر پنجل والا جو ہائٹ ہے وہ تقریبا بارہ ہزار سے اوپر کی فیڈ بلندی پہ واقعہ ہے تو دوستو جو میں نے آپ کو ساری معلومات فرام کی ہے انشاءاللہ آپ کو کچھ معلومات کے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ جنگا چھوٹی کی جو ہائٹ ہے وہ تقریبا سطح سمندر سے دیس آزار فٹ کی بلندی پہ ہے نو آزار نو سو سمتنگ یا تقریبا دا آزار آپ سمجھ لیں تو ابھی ہم دوستو سنگلی کی طرف رما دوا ہیں اور یہ تقریبا کچھ ہی دیر میں ہم سنگلی میں پہنچ جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے جو نظارہ اب میں نے آپ کو دکھا ہے یہ گنگا چھوٹی کی پاڑی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت گریم اور صاف سترہ آپ کو نظارہ نظر آ رہا ہوگا تو یہ ہم اب سنگلی میں انٹر ہونے والے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مختلف ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں اور انجوائی کر رہے ہیں یہ ہوتر والے ہمیں روک رہے تھے تاکہ آپ یہاں پہ کوئی سٹیک ہے کوئی پروگرام میں تو آپ یہاں پہ نائٹ سٹیک کر لیں اس جگہ پہ ہم آکے اس دکان یہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ تھے سٹارٹنگ میں یہاں پہ ہم رکے یہاں پہ ہم نے کچھ چیزیں خرید دی جو کھانی پینے کی تھی اور پھر آگے ہم گنگا چھوٹی کی طرف ہم نے سفر شروع کیا دوستو جو ہم اوپر جو مین چوک سے تھوڑا نیچے پہنچے ہیں وہاں پہ پہ پھر ہم نے ایک دفعہ سٹیک کیا جو دوست ہے انہوں نے کہا یہاں سے ہم کچھ پکچرائزنگ تھوڑے سی ویڈیو کریں تو دوستو یہ سامنے اب آپ کو یہ بلکل کنگا چھوٹی کی جو پہاڑ ہے وہ نظر آ رہے ہیں خوبصورت نظارے اور ہم نے یہاں پہ پھر دوبارہ پکچرائزنگ کی اور کچھ دوستوں نے ویڈیو بنائی ہے جو ہمارے ساتھ ہم سارے جو دوستے یہ راجہ صاحب ہیں جو کہ جولیاں سے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہے اور دوسرے جو بھائی ہے دوست ہے یہ ستار صاحب ہے یہ نیچے ہوتل ہے یہاں پہ آپ کو مختلف کانے ملیں گے مزید اچھے اچھے اور یہ میں آپ کو اپنی سیلفی توڑی سیدھکار ہوں یہ بیک پہ میرے شفاہ صاحب ہے جس نے ٹھوپی پہنی ہوئی ہے یہ بھی کشمیر کے ہیں ڈڈیال کے ہیں ڈڈیال ہے ذات کشمیر نہیں میرپور کی ساتھ وہاں کے رہنے والے ہیں تو بہت اچھی ہمارے بھائی دوست ہیں یہ تھوڑا سامن جب اوپر گئے تو ہمیں یہ ایک اور خوبصورت مقام پسند آیا جہاں پہ ہم نے سٹیک کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت گنا جنگل ہے بڑے ب انچے انچے درخت ہے خوبصورت نظارے ہیں بلکل لش کرین ایریا ہے اور یہاں کی فضاء اتنی تھنڈی تھے کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں اتنی خوبصورت دوستو اب یہ گنگا چوڑی کی سٹارٹ پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں یہاں سے گنگا چوڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور نیچے جو آپ کو باگ سٹی نظر آ رہی ہوگی یہاں سے یہ سامنے ایک دو ٹینٹ ہے یہاں پہ آپ کو پکوڑے چائے وغیرہ کو توڑی بہت کوڑنگز وغیرہ مل جائیں گی آپ د دوست یہاں سے آپ خرید سکتے ہیں تو دوستو یہ تا میرا چھوٹا سا ٹور جو میں نے آپ کو دکھایا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس کوشش کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں دوستو کے ساتھ بھی تو آپ کی مہربانی ہوں گے بہت شکریہ